السلام علیکم میں اپنے یوٹیوب کی تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں جس شخص سے انٹرویو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سر عارف شاوانی صاحب سر عارف شاوانی صاحب آپ نے جو اپنے گریجویشن سوشل ورک میں کیا ہے یعنی سوشل ورک میں آپ نے جو اس کو چھنا آپ نے اس کو پسند کیا کس وجہ سے آپ نے اس کو پسند کیا یعنی آپ چاہتے ہو کہ اپنے معاشرے میں چینجنگ لائے اپنے کمیونٹی میں چینجنگ لائے یعنی آپ نے جو گریجویشن کیا اس کا مقصد ہمیں بتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ حیمیت دے کے آپ یہاں پہ آکے اور میرے سبجیکٹ کے متعلق مجھ سے سوالات کیے ارشاد بھائی اگر دیکھا جائے تو ہماری یونیورسٹریز میں بہت سارے سبجیکٹس کے متعلق پڑھائے جاتے ہیں لیکن میرا مین مقصد یہ تھا کہ سوشل ورک سوشل ورک ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ آپ کے باقی سارے سبجیکٹس کو کور کرتے ہیں جس سوسائٹی میں اور جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے ہم لوگ بلوچ کلچر فالو کرتے ہیں یا ہمارے پشتون بائی ہے مطلب یہ ایک جس ہمارا جو کلچر ہے ہمارے جو زندگی ہے وہ کلچر کی کلچر پر بیسٹ ہے تو سوشل ورک وہ سبجیکٹ ہے جو کہ ہمیں سوسائٹی کے ہر پیلو کو ڈسکس کرتا ہے پھر اس میں ہمارے پاس اکثر آتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں جیسے اگر یہ تو بہتی واسٹ ہے اگر اس میں کچھ میں مین پوائنٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں یہ ہوتے کہ ہمارے پاس جو سوشل پروبلمز ہوتے ہیں پھر سوشل پروبلمز میں میں نے خود دیکھے کہ جو میرا ایک سوسائٹی تھا میں خود ایک غریب گرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور بھینگا اگر میں گریجویشن کر چکا ہوں لیکن مجھے اس چیز پر فخر ہے کہ میرا والی صاحب ایک ڈرائیور تھا ایک ایسے سوسائٹی سے میں نکلا ہوں کہ جہاں پر بچوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتے تھے جن کے کیریئر کانسلنگ ہی نہیں ہوتے تھے تو میں نے یہ سوچا یار میں اگر اس سٹیج تک جا سکتا تو کوئی دوسرا بچہ کیوں نہیں جا سکتا پھر سوسائٹی میں سب سے مین چیز جو میں نے اپنے ذہن میں رکھ کے میں سوشل ورک میں گیا اس میں یہ تھا کہ ہمارے یہاں ڈرگ ایڈکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں تاکہ میں اپنے فیملی میں بھی ان لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں جن کے زندگی خراب ہو گئے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے سوسائٹی میں کچھ چینجنگ لاسکو ہمارے جب سوسائٹی میں چینجنگ آئے جائے گی تو ہمارے نیو جنریشن ہو جائے گی جب نیو جنریشن ہاتی ہے تو اس کے بعد یہ ہمارے کل کے ہمارے پروفیسرز ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہمارے انجینئرز ہیں تو اس لئے میں نے سبجیکٹ کو سیلیکٹ کیا تاکہ میں اپنے ہانے والے نسل کو ان چینجنگ سے نکال کر ان کی زندگی میں ایک نیا چینجنگ لاو ہر دنیا کے ساتھ ہم لوگ مقابلہ کر سکیں اور سیکنڈلی یہ ہوتے کہ سوشل ورک ہمارے پاس ایک لیمیٹڈ نہیں ہے یہ ان لیمیٹڈ کورس ہوتا ہے جس میں ہم لوگ ڈرگ ایڈکشنز کے ساتھ بھی ان کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہماری پاورٹی ہوتے ہیں غربت ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور ہمارے سوسائٹی میں ہمارے جو چیلنجز موسٹ امپورٹن چیلنجز جو چل رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہو رہے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چارڈ لیبر ہے جو بچے اپنے مطلب سولہ جو بچے ہوتے ہیں جن کے عمر مطلب پڑھائی کے ہوتے ہیں وہ جا کے کام کرتے ہیں ایک تو یہ پرابلم ہے دوسرے سب سے جو ٹاپ پر ہے پیک پر ہے وہ ہماری ڈرگ ایڈکشن ہے ہمارے جو یوٹس ہو رہے ہیں وہ اس چیز میں انوالو ہو رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے یوٹس کو ایڈوکیشن کی طرف لے جاؤ اگر ان کی پیرنٹس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو اس برائی سے ایکسٹ کریں تو میں بتا اور ایک سوشل ورکر اپنا رو لڑا کر سکتا اور اس حد تک علم دولہ میں نے کافی سٹوڈنٹس کو یہاں سے اٹھا کے میرے دوست ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے خود کی جو اکیڈمی تھی جان پر میں سرویسز دے رہا تھا اور میرے کولیگز تھے نادر صاحب تھے سرسادق صاحب تھے دے ایڈوکیشنل ان اسٹیٹیوٹ میں تو ان بچوں کو فری آف کاسٹ میں وہاں پہ لے جاتا ہوں اور ان بچوں کو ہم لوگ پڑھاتے تھا کہ وہ ہن مشکلات سے نکل جائے اور ان کی جو مستقبل ہے وہ خوبصورت بن جائے تینکیو سر عارف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کے یعنی مجھے انٹروی دیا آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو تینکیو